ویلکم ٹو سالار ایڈوکیشنز یوٹیوب چینل میرا نام ہے تائر ممتاز ہسٹویا پاکستان میں ہم پاکستان کے اندر کا انسٹویشنل ڈیویلپمنٹس کو دیکھ رہے ہیں ٹریویس سیشنز کے اندر ہم نے ڈسکاس کیا تھا 1947 سے لے کر 1956 تک کس طرح سے پاکستان کے اندر کا انسٹویشنل ڈیویلپمنٹس ہوئیں اوبجیکٹیو ریزولوشن کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکاس کیا پاکستان میں جو ڈرافٹ کنسٹویشنز بنے فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ ان کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکاس کیا ٹراب ایکس تھے کہ فیل ہو گئے کاززہ فیلیر بھی ہم نے وہاں پہ ڈیٹیل میں ڈسکاس کر لیے پھر 1956 کے اندر پاکستان کا جو پہلا کنسٹویشن ہے وہ اسمبلی پروملگیٹ کرتی ہے اور ملک کے اندر انفورس کر دیا جاتا ہے لیکن یہ کنسٹویشن 1958 میں جا کر فیل ہو جاتا ہے اور فیلیر کا کاز تھا مارشاللہ اس وقت کے جو کمانڈرینٹ چیف تھے ایوب خان انہوں نے ملک کے اندر پہلا مارشاللہ امپوز کر دیا اور 1958 کے اندر خود کو پاکستان کا پریزیڈنٹ اور چیف مارشاللہ ایڈمنسٹریٹر ڈیکلیر کر دیا اور پھر جنرل ایوب خان نے آگے چل کر 1962 کے اندر ایک کنسٹویشن بنائے پاکستان کا جس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکاس کیا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اس میں پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ پروپوز کیا اور ایوب خان خود پہلے پاکستان کی پریزیڈنٹ بنے اس کنسٹویشن کے اندر 1965 کے اندر الیکشن ہوتے ہیں اور پھر ایوب خان جو ہے وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں سیکنڈ ٹرم کے لیے اور 1965 کے اندر ہی پاکستان اور انڈیا کی وار ہوتی ہے اس وار کے بعد تاشکن ایگریمنٹ ہوتا ہے اور اس ایگریمنٹ کے بعد جو پریزیڈنٹ ہے ایوب خان جب ایگریمنٹ کر کے واپس آتے ہیں پاکستان کے اندر ان کے فارن منسٹر زلفکار علی بھٹو بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ 1965 کے اندر ہوئے ہوئے تاشکن ایگریمنٹ کو قوم کے سامنے جیسٹیفائی کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں تو جس سے قوم کے اندر ایک رییکشن پیدا ہوتا ہے پروٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے خلاف جو 1969 میں جا کے سویر ہو جاتے ہیں اب یہ سارے کی سارے پروٹیسٹ ان کے خلاف جو ہوئے یا ان کے خلاف باقی جو قاضل تھے فیلیر کے کہ 1969 میں جا کے ایوب خان جو ہے وہ ریزائن کر جاتے ہیں اور پاورز جو ہیں وہ دے دیتے ہیں یا یہ خان کو تو ان ساری چیزوں کو ہم جب پاکستان کی پولٹیکل ہسٹری کو ڈسکاس کریں گے تو وہاں پہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو ابھی ہم نے صرف پاکستان کے اندر جو کنسٹریشنل ڈیویلپمنٹس ہیں انہی کی اوپر فوکس کرنا ہے تو 1969 کے اندر ایوب خان ریزائن کر دیتے ہیں اور پاورز جو ہیں وہ یا یہ خان کو ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں اب یا یہ خان کیا کرتے ہیں وہ کنسٹریشن کو ایبرگیٹ کر دیتے ہیں اور خود کو چیف مارشل آئی ایڈمنسٹریٹر اور پاکستان کا پریزیڈن ڈیکلیئر کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایوب خان یا یہ خان نے یہ وعدہ کیا پولیٹیکل پارٹی سے کہ ہم جلد از جلد الیکشن کروائیں گے اور الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہوگی وہ پاکستان کا کنسٹریشن بھی بنائے گی اور پھر پاکستان کے اندر جو ہے اس کنسٹریشن کے مطابق اگین الیکشن ہوں گے اور اس طرح سے جو ڈیموکریسی ہے وہ واپس بحال کر دی جائے گی تو اس نائنٹین سکسٹی نائن کے ان کے وعدے کے مطابق انہیں نائنٹین سیونٹی کے اندر پاکستان میں جنرل الیکشنز کا انعاقات کیا اور جنرل الیکشنز میں دو پولیٹیکل پارٹیز عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ میجارٹی پارٹیز کی صورت میں سامنے آتی ہیں اس پاکستان کے اندر ریزالٹس کچھ اس طرح کے رہے کہ ٹوٹل نیشنل اسمبلی کے اندر اس پاکستان کی سیٹس تھیں وان سکسٹی ٹو جن میں سے وان سکسٹی سیٹس جو ہیں وہ عوامی لیگ کو نے جیتی اور پیپلز پارٹی نے ویسٹ پاکستان میں وان تھرٹی ایڈ سیٹس میں سے ایٹی وان سیٹس حاصل کی اب عوامی لیگ جو ہے وہ اوورال میجارٹی پارٹی تھی اس نے گورنمنٹ بھی بنانی دی اور پاکستان کے کنسٹیشن بھی ڈیویلپ کرنا تھا اس سے پہلے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے اور ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے سے جو پولٹیکل پارٹیز الیکشنز جیتی ہیں جو ان کے نمائندے ہیں وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں اسمبلی کا اجلاس ہو اسمبلی اسٹیبلش ہو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے اندر موجود پالٹیشنز political parties اور کچھ external factors کی وجہ سے یعنی کہ جو political parties تھیں ان میں differences آگے بہت سارے تنازیات کھڑے ہوگے ان سب کو ہم political history میں detail میں discuss کریں گے ان سارے differences کو اور کچھ external factors ہیں ان کو بھی ہم وہاں پہ detail میں discuss کریں گے ان سارے factors کی موجودگی میں یہ ان کی وجہ سے 16 دسمبر 1971 کو جو east پاکستان ہے وہ west پاکستان سے الادہ ہو گیا اور اس طرح سے جو west پاکستان ہے وہ east پاکستان اور west پاکستان کا جو concept ہے وہ ختم ہو گیا اب جو west پاکستان ہے اس کے اندر people's party majority party کی صورت میں سامنے آگئی east پاکستان میں جو ہے عوامی league majority party میں کی صورت میں سامنے آگئی اس پاکستان میں دبارہ سے الیکشن ہوتے ہیں اور fresh elections کی نتیجے میں جو new candidates آتے ہیں وہ اپنی assembly بناتے ہیں اپنے construction بناتے ہیں ان کا chapter تو یہاں پہ ہو جاتا ہے close اب جو west پاکستان میں people's party تھی اس کے جو chair main تھے ظلفکار علی بٹو ان کو چاہیے تھا کہ یہ دبارہ election میں جاتے election کرواتے اور election میں fresh election سے fresh candidates دبارہ سے چنے جاتے ہیں اور وہ candidates آکے government بناتے ہیں اور وہ پھر پاکستان کا constitution بھی develop کرتے ہیں لیکن east پاکستان کی dismemberment کی وجہ سے ظلفکار علی بٹو کو یہ خدشہ تھا کہ again اگر وہ public میں جاتے ہیں تو میں بھی ان کی credibility اپنا رہے تو لہٰذا وہ election کی طرف نہ گئے already جو elected members تھے انہوں نے ہی پاکستان کی constitution assembly بنائی اور پاکستان کی پہلی legislature کی طور پر کام کیا after dismemberment of Pakistan 1971 1970 کے election سے elected انہوں نے والے 138 members جو west پاکستان سے تھے انہوں نے مل کر پاکستان کی national assembly بنا لی اور پاکستان people's party نے اپنی government establish کر لی یہاں پہ ظلفکار علی بٹو پاکستان کی president بن گئے اور ساتھ ہی ساتھ chief marshal administrator بن گئے 23rd mark 1972 کو انہوں نے presidential order کے اندر جو assembly بنی تھی national assembly اس کو کچھ task sign کیے ایک تو یہ assembly president کو vote of confidence دے گی اور ساتھ ہی ساتھ intern constitution بنائے گی اور ساتھ ہی یہ assembly ایک committee کی تشکیل دے گی جس کا کام ہوگا پاکستان کے لیے permanent constitution develop کرنا اور یہ committee اپنی report فاسٹ اگاست 1972 سے پہلے پہلے submit کروانے کے لیے پابند ہوگی اب اس committee نے assembly نے انٹرم constitution بنایا اور اس کو 17th april 1972 کو adopt کر لیا اور اس کو ملک کے اندر temporarily enforce بھی کر دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک committee بنا دی گئی جس committee کا کام تھا پاکستان کے لیے permanent constitution کی drafting کرنا اب committee نے constitution تیار کیا اور اس کو assembly کے اندر پیش کیا بٹ جو political parties تھی specially opposition parties جو تھی ان کے constitution کے اوپر کچھ اعتراضات تھے کچھ objections تھے اس لیے انہوں نے constitution کو reject کر لیا اب ان کی rejection کے بعد ظلفکار علی بھٹو نے opposition parties کے leaders کو یا جو بھی representative تھے ان کی ایک meeting بلائی اور یہ meeting چار دن تک چلی اس meeting کے اندر ان کے درمیان میں ایک معایدہ تیپ آیا ہے جس کو constitutional accord کہتے ہیں اس constitutional accord یا اس معایدے کے اندر جو پاکستان کے new constitution بنے گا اس کے characteristics کو define کر دیا گیا اب ہی ہم اس constitutional accord کے characteristics کو دیکھیں گے یہی بیعث بنا آگے چل کر 1973 کے constitution کا یا انہی principles یا انہی characteristics کی بیعث پر 1973 کا constitution ڈیولپ کیا گیا 1972 کے constitutional accord کے مطابق پاکستان میں parliamentary form of government بنے گی اور جو legislature ہوگی وہ by camera ہوگی یعنی کہ ایک upper house ہوگا جس کو senate کا نام دیا جائے گا ایک lower house ہوگا جس کو national assembly کا نام دیا جائے گا executive actions president perform کرے گا but وہ prime minister کی advice کے مطابق ان کو perform کرے گا جو chief executive ہوگا وہ national assembly کا member ہوگا that means prime minister جو ہے وہ national assembly کا بھی member ہوگا لیکن prime minister جو ہے وہ اپنے cabinet کے جو ministers ہیں ان کو national assembly سے بھی choose کر سکتے اور senate سے بھی لے سکتے ہیں prime minister کی یہ power دی گئی کہ وہ national assembly کو dissolve کر سکتا ہے پاکستان میں political stability کو achieve کرنے کے لیے کچھ special provience شامل کی گئی جیسا کہ vote of no confidence move نہیں کروایا جا سکتا جب تک کہ اسی resolution کے اندر جو successor ہوگا for example prime minister کے خلاف vote of no confidence move کروایا جا رہا ہے تو next کون prime minister کے لیے candidate ہوگا اس کا نام بھی resolution کے اندر mention ہونا چاہیے budget session چال رہا ہے اگر assembly کے اندر تو اس طرح vote of no confidence move نہیں کروایا جا سکتا اور constitution بننے کے بعد پہلے پندرہ سال کے اندر اندر اگر کسی بھی speaker کے خلاف prime minister پریزیڈنٹ کے خلاف vote of no confidence کا resolution پاس کروانا ہے تو اس کے لیے two-third majority چاہیے ہوگی national assembly کے اندر جو prime minister ہیں وہ کسی بھی وقت assembly کو dissolve کر سکتے ہیں اگر ان کے خلاف جو ہے وہ vote of no confidence کیو پر discussions جاری ہیں تو اس طرح بھی وہ assembly کو dissolve کر سکتے ہیں ان provience میں دراصل صلفقال اری بھٹو اپنے politics کو یا اپنے ریجیم کو آگلے دس سے پندرہ سال تک کے لیے secure کر رہے تھے جو national assembly کی seats ہوں گی وہ provinces کی اوپر divide ہوں گی according to their population جن کی population زیادہ ہے ان کو زیادہ seats دی جائیں گی national assembly اور provincial assemblies کے جو member ہوں گے ان کے elections universal adult franchise کے principal کے according ہوں گے یعنی کہ پچھلے ہم نے elections میں دیکھا تھا 1965 کے election میں کیا ہوا تھا کہ جو presidential election تھے اس میں جو basic democrats تھے 80,000 انہوں نے vote cast کیا تھا اور president کو elect کیا تھا but اب ایسا نہیں ہوگا اب universal adult franchise کی طرح پاکستان کی تمام citizens election میں participate کریں گے اور vote cast کریں گے senate میں total 60 members ہوں گے جن میں سے 56 members provinces کو represent کریں گے ہر ایک province کو 14 seats کی representation دی جائیں گی دو seats دی جائیں گی capital territory کو اور دو seats دے دی جائیں گی tribal areas کو provincial assemblies اپنے senators کو خود elect کریں گی اور ان کو senate کے اندر بھیجیں گی اور جو tribal areas ہیں ان کے دو members کو national assembly elect کریں گی جبکہ president کو یہ یہاں پہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ capital territory سے دو members کو appoint کر سکتے ہیں legislative list کو تو parts میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا ایک federal list اور دوسری concurrent federal list میں جو سبجیکٹس ہوں گے اس پہ central government قانون سازی کرے گی concurrent list پہ جو ہے وہ central government بھی قانون سازی کر سکتی ہیں اور provincial governments بھی اس پہ قانون سازی کر سکتی ہیں اور جو باقی سبجیکٹس ہوں گے وہ سارے پروونسز کو دے دیا جائیں گے اسلام کو state religion کی طور پر adopt کیا جائے گا اور ایک کونسل بنائی جائے گی جس کو اسلامی کونسل کا نام دیا جائے گا اور اس کا کام ہوگا لاز کی اسلامائزیشن کو چیک کرنا اور ساتھ ہی ساتھ ایک کونسل آف کامون انٹرسٹ بھی بنا دی گئی اب ملک کے اندر جو نیچرل ڈیسورسز ہیں for example river water ہے اور نیچرل گیس ہے electricity ہے industrial development ہے یا کوئی بھی mining کی تھو for example metals extract کی جا رہی ہیں ٹھیک ہے production کی جتنے بھی سورسز ہیں country کے اندر یا جو بھی سورسز آف انکام ہیں یا جو نیشنل ایسٹس ہیں ان کی پرووینسز کے درمیان یا پرووینسز اور سنٹر کے درمیان میں ڈسٹریبیشن کس طرح کی ہوگی ان ساری چیزیں کو دیکھنے کے لئے کونسل آف کامون انٹرسٹ بنا گئی اور اس کونسل کے اندر فیڈریشن کے لوگ بھی بیٹھیں گے اور پرووینسز کے لوگ بھی اس کے ممبرز ہوں گے جو ڈرافٹ کنسٹویشن تھا یہ 30 ڈسمبر 1972 اسمبلی کے اندر پیش ہوتا ہے اور اسمبلی کے اندر موجود اپوزیشر پارٹی Carbon اس کو ریجیٹ کر دیتی ہے اور اس میں کچھ امنٹس کی ڈیمانڈز وہ سامنے رکھتے ہیں کچھ چیزیں ان کو پسانت نہیں آتی ہیں ان کو چینج کرنے کے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کچھ نئی چیزیں جو ہیں وہ اس کنسٹویشن کے اندر اس کا پارٹ بنانے کے لئے ڈیمانڈ کرتے ہیں اب کنسٹویشن کو ریجیکٹ کرنے کے بعد اپوزیشن نے جو ڈیمانڈز رکھیں ان میں سے کچھ امپورٹن ڈیمانڈز یہ تھیں کہ ایک تو انہوں نے یہ بات کی کہ جو اسلامیک پروبینز ہوگی کنسٹریشن کے اندر ان کو مزید سٹرانگ کیا جائے ایگزیکیوٹیوٹیو کی پاورز کو ڈیکریز کیا جائے کم کیا جائے فار ایگزمپل جو پرائیم منسٹر ہیں ان کے پاس یہ پاور آ جانی تھی کہ وہ کسی بھی وقت نیشنل اسمبلی کو ڈیزولو کر سکتے ہیں اور ان کے خلاف ووٹ آف نو کانپیڈنس اگر موو کروایا جا رہا ہے اس کا ریزولوشن کی اوپر ڈسکیشنز چال رہی ہیں تو اس طرح ان بھی وہ اسمبلی کو ڈیزولو کر سکتے ہیں اور پرائیم منسٹر کے خلاف ٹو تھارڈ میجارٹی چاہیے ہوگی ووٹ آف نو کانپیڈنس کا ریزولوشن پاس کرنے کے لیے سپیریر کورٹس کو یہ پاور دی جائے یعنی جو فیڈرل کورٹس ہوں گی ان کو یہ پاور دی جائے کہ جو سپیشل ٹرائبینلز بنیں گے یہ جو سپیشل کورٹس بنیں گی ان کورٹس کے ڈسین کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا جا سکے ووٹر کی ایج کم کر کے اٹھارہ سال کی جائے سیول سرمنٹس کو جاب سیکیورٹیز دی جائے الیکشن کمیشن آٹنومس اتارہ ہوگا جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس نے میجارٹی ڈیمانڈز کو مان لیا اور اس کو کنسٹیوشن کے ساتھ انکارپرٹ کرنے کے بعد کنسٹیوشن تیار کیا اور اس کنسٹیوشن کو دس سپریل انیسیو تحتر کو اسمبلی نے اڈاپٹ کر دیا اور پاکستان کے اندر یہ کنسٹیوشن فورٹین تھگست نائنٹین سیونٹی تھری کو انفورس کر دیا گیا اور اسی دن ظلفکار علی بٹو نے سیکنڈ مارشل اللہ پاکستان کی اوپر سے ریموو کیا اور ساتھ ہی ساتھ ظلفکار علی بٹو پاکستان کے پرائم منسٹر بن گے فضل علی چودری پاکستان کے پریزیڈن بن گے نائنٹین سیونٹی تھری کی کنسٹیوشن کے اندر سوشیلسٹ آئیڈیالوجی سے بھی کچھ چیزیں یا کچھ پروبینز ایڈ کی گئیں فار ایک زیمپل آرٹیکل تھری کے اندر ایک فریز ہے فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ابیلٹی اند گیوز ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک ریٹ مین کہ سوسائیٹی کا جو پرسن ہے ہر ایک پرسن جو ہے وہ سوسائیٹی کے ویل فیر کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا اندر ایٹرن سوسائیٹی اس کو سیکیورٹی دے گی اس کے روزگار میں یا جاپ میں اس کو ایڈوکیشن میں سیکیورٹی دی جائے گی اس کو ہیلتھ میں سیکیورٹی دی جائے گی اس کو جسٹس میں لے گا تو یہ ساری جیزیں اس کا فرض ہے کہ وہ سوسائیٹی کے ویل فیر کے لیے اپنا کردار ادا کرے اکارڈنگ ٹو ہز پاور اکارڈنگ ٹو ہز سکلز آرٹیکل تھرٹی ایٹ کیا کہتا ہے کہ سٹیٹ جو ہے وہ پبلک کے جنرل ویل فیر کے لیے کام کرے گی سٹیٹ وہ سارے کی ساری قانون سازی کرے گی جس سے جو مینز آف پروڈکشن آف ویلت ہیں کہ جن سے دولت کی پیداوار ہوتی ہے اور پھر دولت کی جو دسٹریبیشن ہے کہ وہ صرف چاند آتوں تک محدود نہ رہے اب دولت کی جو پروڈکشن ہے پروڈکشن کے مینز کون سے ایک لینڈ ہے زمین سے پروڈکشن ہوتی ہے ہم زمین سے جو ہے وہ غزائی جناس بھی بہنی سے لیتے ہیں ہم وہاں سے میٹلز لیتے ہیں ہم زمین کے اندر سے فیولز بھی لیتے ہیں اندفام آف آئل گیس اور پھر مینز آف دسٹریبیشن یا دسٹریبیشن کے میکنزم کون سے ہیں ایک گورنمنٹ بنتی ہے جو ان پروڈکشنز کو یا اس ویلت کو پبلک کی ویل فیر کے لیے یوز کرتی ہے اور پھر آگے ادارے بھی ہوتے ہیں اب گورنمنٹ بجٹ مختص کرتی ہے ایڈوکیشن کے لیے فار ایکزمپل ہیلتھ کے لیے اور پبلک کی ویل فیر کے لیے انفرسٹرکچر کی تعمیر کے لیے نیشنل سیکیورٹی کے لیے تو ان ساری چیزوں کے لیے گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس جو ویلتھ پروڈیوز ہوئی ہے یہ ملک کے اندر جو گورنمنٹ کے پاس ریوینیو جمع ہوئے ہوئے تو اس ریوینیو کو اس نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے ڈیفرنٹ سیکٹرز کے اندر اب یہ جو ڈسٹریبیوشن کی آرگنائزیشن ہے یہ چاند ہاتھوں میں نہ رہے یعنی کہ پالیٹیکس چاند ہاتھوں میں یہ چاند خاندانوں کی غلام بن کے نہ رہے جائے اور دوسرا جو مینز آف پروڈیوشن ہے وہ بھی چاند ہاتھوں میں نہ رہے اگر وہ چاند ہاتھوں میں رہیں گے تو وہ چاند ہاتھ ہی سٹرانگ ہوں گے تو باقی سٹیٹ کی ویل فیر پھر ممکن نہیں ہو سکی گی ساتھ ہی ساتھ جو ایمپلائز ہیں اور ایمپلائرز ہیں ان کی اگوک اور فرائز جو ہیں رائٹس جتنے بھی ہیں ان کے ان کو بھی ڈیفائن کیا جائے گا کنسٹریشن کے اندر آرٹیکل ٹو فیفٹی تھری پارلیمنٹ کو یہ پاور دیتا ہے کہ وہ جو پرائیویٹ پراپٹی ہے اس کی اوپر وہ لیمٹ لگا سکتی ہے یعنی کہ پرائیویٹ پراپٹی یا پرائیویٹ جو پراپٹی کے آنرز ہیں ان سے پراپٹی لے کر اس کو نیشنلائز کر سکتی ہے پارشلی یا پوری طرح سے بھی اس کو نیشنلائز کر سکتی ہے اور آگے جال کر ہم ظلفکار علی بٹو کا جو ریجیم اس میں دیکھیں گے کہ بہت ساری انڈسٹریز جو تھی ان کو نیشنلائز کیا گیا ان کے ٹائم میں بہت سارے اداروں کو نیشنلائز کیا گیا تو یہ جب ہم پولیٹیکل ہسٹری کریں گے تو اس کے اندر ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں گے اور پھر ان کو کنیکٹ کریں گے اپنے گنسٹریشن کے ساتھ آرٹیکل تھرٹی فور سیز ڈیٹ اب آرٹیکل تھرٹی فور کے اندر کیا کہا گیا کہ جو وومن ہیں خواتین ملک کے اندر کسی بھی گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کوئی بھی جاب کر سکتی ہیں اگر وہ وہ جاب کرنے کی اہل ہیں ان کے اندر وہ قابلیت ہے کہ وہ وہ جاب کر سکتی ہیں وہ بزنس کر سکتی ہیں وہ اداروں کے اندر وہ ملٹری میں جا سکتی ہیں پولیس میں جا سکتی ہیں وہ باقی اداروں کے اندر جا کے آفیسز میں کام کر سکتی ہیں وہ پرائیویٹ اداروں میں بھی جا کے کام کر سکتی ہیں اب یہ سارے تھے کریکٹرسٹکس 1973 کے کنسٹویشن کے نیکسٹ آنے والے سیشنز کے اندر ہم 73 کے کنسٹویشن کے اندر جو amendments ہوئی ہیں فار ایزمپل یہاں پہ almost 27 amendments ہیں ان کو ہم complete کریں گے complete کرنے کے بعد ہم پھر 1973 کے کنسٹویشن کو جو پریزنٹ شیئر پوس کی جو موجودہ حالت ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے اور پھر ہم 1973 1956 اور ساتھ ہی ساتھ جو 1962 کا کنسٹویشن ہے ان کا ہم compression بھی کریں گے